ہم سٹو مائی چینل شامائے اردو ہندی آج جو ہے آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات اس میں جو بچوں نے کمنٹس کرے ہیں ان کے جوابات دی جاتے ہیں اور کچھ امپورٹنٹ باتیں بھی آپ کو اس میں بتائی جاتے ہیں تو آپ کا استقبال تب سے پہلے ایک ہمارے پاس کمنٹ آیا تھا ایک بچے کا دادا بھائی نام سے اور یہ کہہ رہا ہے سر ہمارا ریزلٹ کب آئے گا اگزام ہوئے ہیں ہمارے مکمل اگزام دو کیارہ دوہزار چوبیس لکھ رکھا ہے ہمارے تئیس لکھنا چاہیے نے تو چوبیس لکھ جا چلیے کوئی بات نہیں تو آپ کا جو ریزلٹ کب آئے گا اس سے پہلے ایک سوال ہو رہے وہ بھی دیکھ رہے تھے سر این آئی اوئیس اکتوبر میں ٹین کلاس میڈیم کا ریزلٹ کب آئے گا دونوں کے تقریباً سیم سوال ہے اور دوسرے جو ہیں نام ان کا mention نہیں ہے آپ نام بھی mention کر دیا کریں تو اس کا جب آپ دیکھیں یہ نوٹس آیا ہوا ہے جہاں آپ کا related qc کے اندر یہ بات دیکھی ہوئی ہے شکشارتی اپنی سوچنا سے haul ticket nios کی website سے download کر سکتے ہیں یعنی آپ جو ہے اس سے download یہ تو وہ بات ہو گئی the result examination is likely to be declared in seven weeks after the last date of the examination مطلب آپ کا جو exam ہے یا دے for example آپ کے exam نوٹ آنٹ نو تاریخ میں ختم ہوئے تو اس کے ساتھ ہفتوں کے بھی تر یعنی آپ یہ سمجھ لیں mid December تک سمجھ لیں mid December تک آپ کا جو ہے تقریباً آنے کی chances ہیں کیونکہ اس کے according یہی بات کہتے ہیں اس کے بعد آگے actually date of the declaration of result will be entered the result will be made available immediately on the nios website nios کی جو website ہے اس پہ بھی جو ہے result available ہو جائے گا اور تقریباً جو ہے یہ result آپ کا آ جائے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں تو آپ کا یہ آ جائے گا result اور انشاءاللہ آپ لوگ پاس ہوں گے دعا ہیں تو ان بچوں کے لیے تھا ہے اور اسی طرح آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں ہر فرائیڈے کی ایک ویڈیو بنایں گے آپ کے لیے تاکہ آپ کی جو بھی پرابلم سے وہ سولف کی جائیں اور اگر کسی طرح کی اور کوئی پرابلم سے آپ کو پڑھنے میں یا سمجھنے میں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر میرا description میں ہے ٹھیک ہے تو اب تک کے لیے یہی ویڈیو بہت ہے انشاءاللہ پھر ہم اگلے ہفتے نئے سوالات کے ساتھ ملیں گے تو ہمارا یہ سوالوں کی کڑی نمبر دو ہے یعنی دوسرے افتے کے سوالات کے اور کسی کو کوئی پرابلم ہو تو پوچھ سکتا ہے شکریہ